اسلام علیکم فرینڈز آج ہم سٹارٹ کریں گے ویلیم شیخ سپیر کا سونٹ نمبر 133 تو ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پہلی لائن بی شریو دیٹھ ہارٹ تیٹھ میکس مائی ہارٹ تو گرون فر تیٹھ دیپ وونڈ تیٹھ گیس مائی فرینڈ اینڈ می اینڈ ناوڈ اینڈ ناوڈ تیٹھ می آلون بی شریو دیٹھ مائی سویٹرست فرینڈ مست بی تو یہاں پر پہلی لائن میں ویلیم شیخ سپیر کہتے ہیں کہ اس کا جو دل ہے وہ شدید تکلیف میں ہے کیونکہ ایک عورت نے اس کے دوست کو اور اسے شدید اور بڑا ہی گہرا زخم دیا ہے اور اگر تیسری لائن میں ویلیم شیخ سپیر یہ بات کہتے ہیں تو سپیکر یہاں پر اپنے جو دوست کو تکلیف میں دیکھتا ہوا جب اپنے دوست کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ بہت نفرت کرتا ہے اس عورت سے جس نے اسے بھی تکلیف دی ہے اور اس کے دوست کو بھی تکلیف دی ہے تو یہاں پر سپیکر جو ہے وہ ایک سوال کرتا ہے کہ تم نے مجھے تو اتنا ٹوچر کیا ہے کیا یہ تمہارے لئے کافی نہیں تھا کہ تم نے میرے دوست کو بھی اپنا غلام بنا لیا ہے اور اب تم میرے دوست کو بھی اتنا ٹوچر کر رہی ہو تو مطلب کہ ایک عورت کے ساتھ ویلیم شیکسپیئر مخاطب ہیں اور ساتھ میں ویلیم شیکسپیئر اپنے اس عورت کو کہتے ہیں کہ تم نے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچائی ہے اور بڑا ہی گہرا زخم دیا ہے تم نے مجھے اور میرے دوست کو کیا مجھے ٹوچر کرنا کیا کافی نہیں تھا کہ تم نے میرے دوست کو بھی اپنا غلام بنا لیا ہے تو یہاں پر یہ مطلب بنتا ہے ان چار لائنز کا تو اب ہم نیکس دیکھتے ہیں نیکسٹ کونسی لائن ہے تو پہلی لائن ساری پانچویں لائن ہے تو سپیکر کہتے ہیں کہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں اب خود خود نہیں رہا کیونکہ جو میسٹریس ہے جو کہ لڑکی ہے اس نے مکمل طریقے سے میرے اوپر کنٹرول کر لیا ہے کہ وہ مکمل طریقے سے مجھے اب اون کر رہی ہے پھر نیکسز کہتے ہیں کہ جب میں اپنے دوست کو دیکھتا ہوں کہ وہ مکمل طریقے سے پوزیس ہو چکے ہیں اس عورت کے ذریعے تو یہ دیکھنے یہ منظر میرے لئے بہت ہارڈر ہے بہت زیادہ تکلیف دے ہے تو لڑکی نے اس کے دوست کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے اور شاعر کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے اور جو شاعر ہے وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے دوست کو بالکل بھی نہیں بچا سکتا تو سپیکر یہاں پہ کہتے ہیں کہ مجھے تین بندوں نے چھوڑ دیا ہے میرے دوست نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے آپ جو عورت ہوگا آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے اور میں نے اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیا ہے اور تو سپیکر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ تین چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تین چیزوں کو آپ رکنا ہوگا کروز کا یہاں مطلب ہے پریونٹ پریونٹ فرم سمتھنگ کروز کا ہم یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو آپ کو پسند نہ ہو اور جو آپ کے پاس سے گزر رہی ہو آپ کے ذہن سے گزر رہی ہو اور آپ اس کو ختم کرنا چاہیں تو عورت نے اس کے دوست کو بھی شاعر کے دوست کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے اور شاعر کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے تو نیکس لائنز ہے پریزن مائی ہارٹ ان دائی سٹیل بوسوم وارڈ پر تین مائی فرنڈ ہارٹ لیک مائی پور ہارڈ بیل ہو ایور کیپس می لیک مائی ہارڈ بی ہیز گارڈ تو یہاں پر پریزن مائی ہارٹ ان دائی سٹیل بوسوم وارڈ کا مطلب ہے کہ سپیکر ایمیجن کر رہا ہے کہ جو عورت کا دل ہے وہ ایک جیل کی طرح ہے جس جیل کے اندر اس نے میرے دل کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے تو یہاں پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ ایک محبت کے قیدی بن چکے ہیں شاعر نیکس وہ یہ کہتے ہیں وہ کمپرمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عورت کے ساتھ کہ ایسا کرو آپ میرے دل کو تو قید کر لو لیکن جو میرے دوست کا دل ہے اس کو تو چھوڑ دو اصل میں سپیکر جو ہیں وہ اپنے دوست کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کروئل عورت سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عورت نے میرے دل پہ تو قابو کیا ہوا ہے لیکن جو میرا دوست ہے اس کو تو وہ چھوڑ دے تو یہاں پر جو سپیکر ہیں وہ اپنی سیکریفائز آفر کر رہے ہیں اپنے دوست کو بچانے کے لئے تو ان لائن کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ کہ جو شاعر کا دل ہے وہ تو اب قید میں ہے لیکن جو دل ہے وہ گارڈ کرنا چاہتا ہے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اپنے دوست کے دل کو اس طرح سے وہ جو عورت ہے وہ اتنی حاش بھی نہیں ہوگی سٹرک بھی نہیں ہوگی تو جب تک شاعر موجود ہے اپنے دوست کے دل کے پاس تو جو ظالم عورت ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہرٹ نہیں کر پائے گی تکلیف نہیں دے پائے گی شاعر کے دوست کو تو یہاں پر یہ مطلب بن رہا ہے ان چار لائنز کا تو اب ہم لاس لائنز کی طرف جاتے ہیں لاس لائنز ہے سپیکر جو ہے اس کو اچانک سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ چاہے جو کچھ بھی کر لے وہ اس عورت کے سامنے بلکل بے بس ہے اور نہ تو وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے دوست کو ٹوچر ہونے سے بچا سکتا ہے فر فورس کا یہاں مطلب ہے نیسیسٹی مطلب ضرورت تو یہاں پر وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو عورت ہے اس نے کمپلیٹلی مکمل طریقے سے اون کر رکھا ہے اسے اور اس کے دوست کو ہر طریقے سے تو جو سپیکر ہے وہ مکمل طریقے سے پاور لیس ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جو عورت ہے اس نے اون کر رکھا ہے اسے بھی اون کر رکھا ہے اور اس کے دوست کو بھی اون کر رکھا ہے اور سپیکر اپنے آپ کو عورت کے دل میں محسوس ہوتا ہوا پاتا ہے تو اب ہم سمری جو ہیں کرتے ہیں اس پویم کی تو سپیکر جو ہے وہ عورت کو برا بھلا کہتا ہے کہ اس نے اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا ہے اور اس کے دوست کے دل کو بھی زخمی کر دیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو عورت ہے وہ ٹوچر کر رہی ہے اسے بھی اور اس کے دوست کو بھی ٹوچر کر رہی ہے وہ اب خود نہیں ہے کیونکہ مکمل طریقے سے عورت نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اس کو تین بندوں نے چھوڑ دیا ہے خود نے بھی چھوڑ دیا ہے دوست نے بھی چھوڑ دیا ہے اور عورت نے بھی چھوڑ دیا ہے جو مسٹریس کا جو دل ہے وہ ایک سنگ دل ایک جیل کی طرح ہے کولڈ جیل ایک بڑے ہی کروئل قسم کی یہ جیل ہے جہاں پر چھائر کا جو دل ہے وہ قیدی بنا کے رکھا گیا ہے وہ امیجن کر رہا ہے کہ وہ اس جیل کے اندر موجود ہے جہاں پر اس کے دوست کا دل بھی کسی نہ کسی سیل کے اندر کسی نہ کسی کوٹھڑی کے اندر رکھا ہوا ہے تو شائر جو ہے وہ عورت کو کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ نے مجھے تو قیدی بنایا ہوا ہے بلکو ٹھیک ہے لیکن آپ ایسا کریں کہ میرے دل کو اجازت دیں کہ وہ میرے دوست کے دل کی حفاظت کرے کہ آپ نے مجھے تو مجھ پہ تو جتنا ظلم کرنا تھا وہ کر لیا ہے لیکن میں اپنے دوست کے دل کو تو بچانا چاہتا ہوں لیکن جو آخری دو لائنیں ہیں ان میں جو پوئٹ ہیں وہ ان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جو مسٹریس ہے وہ اب ٹوچر کرے گی اسے بھی ٹوچر کرے گی شائر کو بھی اور اس کے دوست کو بھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے آپ کو بچانے میں اور نہ ہی وہ اپنے دوست کو بچا سکتا ہے تو یہ تھا سونٹ نمبر 133